دوسری روز ایسے لگ رہا ہے جیسے ہی لوگ لاوارس ہیں ان کو لوگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے عزیز آپ دیکھیں کہ رمضان کے دوران شیطان ہی شیطان تھے مارکیٹوں میں میں بات کروں باغ جنات کی اور میں چڑیا گھر کی بات کروں میں ریس پورس کی بات کروں وہاں جو میلے ٹھیلے لگائے گئے وہاں اتنے نی مہنگائی ہے اتنے رش ہے اور ان کی جھبیں کاٹی جا رہی ہیں مہنگیں اس لیے ہیں کہ ایک لوگوں نے کرائے دوسرے انہوں سے اندر خانے نظران نے ایدی وصول کی آپ کے ڈریکٹر مانیٹرنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اید کا دوسرا روز ہے اور شہر لاہور سمیت پورے پاکستان کے اندر قوم جو ہے وہ اید کا دوسرا روز منا رہی ہے اس کو ترو کہتے ہیں تیسرے کو مرو کہتے ہیں اور اید کا دن تو اید کا دن ہوتا ہے تو ناظرین آج دوسرے روز لوگ جو ہے گرمی بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اپنے بچوں کے ساتھ اور انہوں نے بھاگوں کا اور پارکوں کا اور سہر گاؤں کا روک کر لیا ہے جس طرح بھی دیکھتے ہیں لوگ ہی لوگ ہیں ساری سار ہیں اور چڑیا گھر میں لوگ ہیں سفاری پارک میں لوگ ہیں لیکن جو بات آپ کو بتانی ہے کہ اید کے دوسرے روز ایسے لگ رہا ہے جیسے ہی لوگ لا وارس ہیں تیر کو لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ان کی جیبیں جو ہے وہ کنڈی چھوڑی سے جو ہے وہ کٹی جا رہی ہیں ناظرین آپ دیکھیں کہ رمضان کے دوران شیطان ہی شیطان تھے مارکٹوں میں گلی محلوں میں باہر نکل آئے تھے حالانکہ شیطان اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد اب جب عید کی خوشی رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ عید کی صورت میں اللہ اپنے بندوں کو خوشی دیتا ہے خوشی مناو اب خوشی تو رمضان کی بہت زیادہ ہوتی رمضان جب سہری کی جاتی ہے اس وقت کی خوشی انتہاک ہوتی ہے جب افطار ہوتا ہے اس وقت کی خوشی انتہاک ہوتی ہے لیکن جب اللہ نے عید دی کہ میرا شکر را کرو اور خوشی مناو عید کی صورت میں تو عید کے دوسرے روز شہری جو ہیں وہ ہر پارک میں نکلیں ہر انتہاکے کے لوگ لیکن وہاں جو شیطان ہے مو کھولے کھڑے ہیں منگائی کے شیطان مگرمچ اور جن کو چیکن بیلنس کوئی نہیں اگر میں بات کروں باگے جناہ کی اور میں چڑیا گھر کی بات کروں میں ریس کورس کی بات کروں تو ناظرین آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا کتنا رش ہے اور وہاں جو کنٹین ہے وہاں جو میلے ٹھیلے لگائے گئے ہیں وہاں اتنے اتنی مہنگائی ہے اتنے اتنے رش ہے اور ان کی جبیں کٹی جارہی ہیں اور چارجنگ کی جارہی ہے پانی کی بوتل وہاں ناظرین جو ہاف نیٹر جو پی اچے اس کا ذمہ دار ہے ان تین پارکوں میں میں نے نام لیا جناب بات ریس کورس جو ہے اگر سے تمام پارکوں کا ذمہ دار پی اچے ہے سفاری پارک میں نے نام لیا چیڑیا جو ہے جلو پارک تو ناظرین وہاں پہ جو پی اچے نے سفاری مہیا کرنے کے لیے لاکھوں رپے وصول کر کے کرایا پر انہوں نے بزار لگوائے ہیں فی اسٹال لگوائے ہیں اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے ان کی جبیں کٹی جارہی ہیں پانی کی بوتل رمضان میں ان کنٹی نمبر پچاس رپے کی تھرڈ کلاس سی کلاس بوتل ملتی تھی ای جی پی اچے صاحب اس پہ نظر رہائیں ذرا آپ کا جو منیٹرنگ کا شبہ ہے وہ انتہائی نکام ہے ایک تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاکھوں رپے لے کر یہ اسٹال جو ہیں تقسیم کر دیئے کرایا پر جیسے منارے پاکستان بہت سارا اسٹال لگے ہیں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں رپے ایک تو انہوں نے کرایا دیا دوسرا یہ مہنگے اس لیے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کرایا دیئے دوسرے انہوں سے اندر خانے نظران نے ادھی وصول کی آپ کے ڈریکٹر منیٹرنگ نے منیت صاحب نے لی یہ لوگ رو رہے ہیں آپ کی جان کو کہ یہاں پہ پانی کی بہتل ستر سے اسی رپے کی بہتری ہے آپ کے پارکیوں میں بٹو ساتھ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ٹکٹیں جو ہیں وہ جنابے والا وہ اس میں اوبر چارجنگ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے لوگوں کی تفریق کے لیے منارے پاکستان میں آپ نے توتے رخوا دیئے آپ نے کوئی رخوا دیئے ان کے تصویر بنائیں سامپ لگوا دیئے وہاں پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے دو دو تین تین ساوک ہے جو ایک ایک پوز ہے وہ لیا جا رہا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار اس طرح اگر میں ریس کورٹ میں جاؤں تو وہاں بھی جو کنٹینے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ نئی نئی کنٹینے بنائی ہیں یہ بات ساتھ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اوبر چارجنگ اروج پر ہے اگر میں میں بات کروں وہاں پہ جو سبزی کی پولیٹ ہے وہ اس سے پہلے عید سے پہلے دیڑ ساو کی تھی اب وہ وہاں پہ دو سو سے تین سو لیا جا رہا ہے تو اس طرح مہنگائی کا ایک تفاہن ہے اور لوگوں سے سختی تفریح بھی اس کمر نے چھین لیا اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ایچے کو ٹھیکا دے دیا ہے لوگوں کو لوٹنے کا اور پی ایچے نے اگیا پہ سب کونٹریکٹر رکھ لی ہیں جو لوگوں سے مانمانی کریں چیڑیا گھر میں لوگوں کا رشتہ لیکن وہاں پہ بھی ٹکٹ جو ہے وہ انتہائی دو سے چار کونہ زیادہ ریٹ پر بیچی جاری ہے بلیک میں بیچی جاری ہے اور اندر جو کٹینے ہیں وہ تباہی مچا رہی ہیں لوگوں کی جبیں کٹ رہی ہیں ناظیت ہوتا تو یہ ہے کہ دنیا میں جب ان کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے دین آتا ہے وہاں پہ عشاء خود و نور سستی کر دی جاتی ہیں لیکن پاکستان ایک ایسا ملکہ ہے جہاں بہک میں بھی اوام کو لوکتے ہیں اور دکاندار بھی لوکتے ہیں سرکار بھی لوکتی ہے اور عیدوں کے موقع پر بھی رمضان میں بھی معاف نہیں کیا اور عید کے موقع پر بھی رمضان کی معاف نہیں کیا ناظرین عید خوشی کا نام ہے لیکن لوگوں کی عید جو ہے وہ بارکوں میں بھی لوٹی جا رہی ہے تفریقاؤں میں بھی لوٹی جا رہی ہے بزاروں میں بھی لوٹی جا رہی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سوام تب کوئی والی بارث نہیں ہے اور کوئی ان کے پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے مریم بی بی آئی تھی اور لوگوں کا بڑا تمام تھا کہ وہ لوگوں کو آرشدو میں ملے گا ہیت کے موقع پر بارک فری ہوں گے اور کنٹینئے جو اندر ہیں وہ کم از کم رہتی نرکوں پر نہیں کم از کم ازرہ نرکوں پر ضرور دیں گے لیکن اس پر کوئی امدرامت نہیں ہوا یہ لوگوں میں مجوز سی بڑھ رہی ہے بی جنی بڑھ رہی ہے اور لاوارسی کی صورتحال تازیل یہ تھی ایک روز کی دوسرے روز کی تازہ تین شاعر کے صورتحال و مناظر جو ہمیں آپ کو دکھائے اس کے ساتھ جو رہا ہے جو رہا ہے